الحمدللہ الحمدللہ نحمدو ونسلی ونسلم على رسولِهِ الكریم وعلا آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَأَشْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْحِطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنًا صدق اللہ العظيم وبلغنا رسولِهِ نَبِيُّ الْأُمِيُّ الْحَبِيبُ الْكَرِيمُ الْنَمِينَ يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سِيِّدَ الْبَشَرَ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُوبِلَ الْقَمَرِ لَا يُمْكِنُ ثَنَاءُ لَقَمَا كَانَ حَقُّهُ بَعْدَدْ خُدَا بَذُرْغِ تُوِي قِسَّةَ مُخْتَذَرَ بَالَغَ الْحُلَا بِي کَمَالِهِ قَشَفَ الدُّجَامِ بِي جَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِسَالِهِ سَلُّو عَلَيْهِ وَآلِهِ امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن دردین دنیا شاد کن یاغوں سے آدم دستگیر بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد گنیا خواجا معین الدین چشتی گنج بخشیں فید عالم مظہرِ نورِ خدا ناقِسَرَا پیرِ کَامِل کامِل آرَا رَحْمُمَا اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَةَوُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُونَ عَلَيْهِ مَسَلِّمُ تَسْلِيمًا مَسَلُونَ عَلَى النَّبِي مَسَلُونَ عَلَى النَّبِي مَسَلُونَ عَلَى النَّبِي بَلْوَلَا محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامنے توحید میں آباد ہونے کی خدا کے دامنے توحید میں آباد ہونے کی اور محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نام مکمل ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نام مکمل ہے اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالہ وآمہ نوالہ وآتمہ برہانہ وآعظمہ شانہ دی پاک بارگ دیندر حدیعہ حمد و سنہ نبی مکرم شفی معزم آقا نامدار فخر موجودات مبدع کائنات حضور سید المرسلین خاتم النبیین آئینہ جمالے کی بریاء احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی بارگاہ بیکس پناہ دی اندر حدیعہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بات انتہائی محبت اور عقیدت دلائک نادخانان شیری لسان مہمان گرامی عزت معاب جناب محترم میاں محمد شہبہ صاحب جتنے بھی اسمین پل پاک دین در مسجدی انتظامیاں والے اور جتنے بھی مہمان آنے خصوصی کورہ حضرات نادخان آنے تمام احباب دا میں دل دنال شکریہ دا کرنا ہوا کہ جڑے اپنا مصروفیت دا وقت نکال کے ساڑی اسمین پل پاک دین در تشریف لے کی آئے اللہ حضورد ہے ہر غلام دا آنا بیٹھنا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے چونکہ میں الحمدللہ آج دے اس پروگرام دے میز باندھی حسیت نال بس چند منٹہ دے اندر بس ایک گل ارض کر کے اجازت چاہ مانگا انشاءاللہ سی قبلہ علامہ صاحب برادری اکبر عزت محبت بکرر اہل سنت شیر اہل سنت فاضل نوجوان حضرت علامہ خاری محمد عبدالغفار سیالوی صاحب آپی تشریف لے آ چکے نہیں انشاءاللہ چند کڑیاں تو بات آپ نے فیل پاک دی رونک بننگے میں حضرت بیان تو پہلنا صرف ایک گل ارض کر کے اجازت چاہ مانگا اور میں اس واسطے حاضر ہوں یہاں کہ تمام حباب انہوں دسنا یہ جانا کہ تسی آج ایک چشتی خانوادے دنہ تعلق رکھنے والے مبلغ دا بیان سنت چشتی رام نال نہیں سون دے بلکہ یہ آن دے نہیں کہ جو سونن دی چاہ ساندھی انجے بول کے تسی پیچا سدے ہو میں تصرف جگان واسطے آئیں کہ جاگ کے حضرت بیان سننا ہے کہ اللہ کریم دی بار کے دن در دعائی کہ ساتھیانے ایک خوبصورت محفل سجائی جن نے جتنا جتنا عیسیٰ پیش کیتا دام در میں قدم سخنے اللہ ہر کسے نو حضورت اس ملاد پاک دا صدقہ دنیا اندروی تے آخرت اندروی عجر عظیم تے اللہ خیرے کسی رتا فرمائے گرامی قدر حضرات آج دی اس میں پلے پاک دا جیلا مقصد سجان دا جیلا موضوع سخنے او اے وے کے بندے دی زندگی دا مقصد دکی میں اللہ دی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمیدیہ دوسری آئی دا سہارا لے کے غالت ہم جان دی کوشش کرنگا اور انسان نو اللہ کریم نے پیدا فرمایا پیدا کرن تو بعد قرآن کریم دی دوسری آئی جیلا میں سہارا لے نچانا اللہ کریم نے اس آئیت مبارکت اندر انسان تی زندگی دا مقصد بیان فرمایا خالقِ قائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَةِ إِلَّا لِيَّا بُدُونَ فرمایا کہ میں جنہ تے انسانانوں صرف اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا قادے واسطے پیدا فرمایا عبادت واسطے لو جی انسان تی زندگی دا مقصد ڈالو گیا اور عبادت صرف اے نہیں ہے کہ نماز پاندگانا پڑھ لئی اگر ایسے نہیں پڑھ دیتے اللہ صاحب نو پڑھن دی توفیق ادا فرمایا مَا بَاپ دی خدمت کرنا اے بھی عبادت ہے کسے مارے دے کم مانا اے بھی عبادت ہے کسے قریب تا حق کھانا نہیں بلکہ انو دے دینا اے بھی عبادت ہے صرف مسجد اندر آ جانا تے نماز پڑھ لینا صرف اے عبادت نہیں بلکہ اللہ تے محبوب نے فرمایا جیڑا بندہ رزق حلال کماندہ ہوئے نا بچیا نو کماندہ ہوئے اپنیا نو فرمایا او دا حلال رزق کمانا اے بھی عبادت ہے پتہ چلے آسان صرف عبادت نہ کھلیے مسجد تک نا بے لیا نا انسان تی زندگی تے پہلے دل کو لے کے تے آخری تین تک ہر ہر لمحے تے اندر اسلام نے ایسا نظام دیتا ہے فرمایا جدو تُو بچپن تے اندر ہوئے تے کوئی عمل کریں گا او دا ثواب تیرے ماں پہ انو پوچے گا جدو تُو جوانی تے اندر آ جائے گا حضور تی سیرت لو اپنائے گا فرمایا او بھی تیری عبادت تے اندر غزریاں ہویا جوانی تیا رہتاں دا تینو دنیا پہ جو بھی فائدہ ہوئے گا تیرے ماں پہ انو بھی فائدہ ہوئے گا جدو تُو بڑا پہ بچٹور جائیں گا تیری اولاد تیری خدمت کر کے ثواب لوے گی اے بھی عبادت تے اندر شامل ہوئے انسان دی ساری زندگی دے اندر اسلام نے نظام ایسا دیتا ہے کہ گویا مختصر کرنا ماں کہ انسان دی زندگی دا مقصد عبادت کرنا کی مقصد ہے؟ عبادت کرنا اور انسان عبادت کردہ ہے لیکن بات کیاد رکھنا انسان دی فطرت دے اندر ایک بات شامل ہے کہ انسان انہی دیر تک کوئی بھی کم نہیں کردہ جدو تک انہوں اس کم دی طرف کوئی نمونہ یا سیمپل پیشنا کیتا ہے خالی سن کے انسان دے واسطے عمل کرنا مشکل ہوں دے لیکن اگر انہوں نال کوئی نمونہ دیتی ہے کہ بھئی اے نمونہ اے سیمپل ہے اس طرح تو کم کرنا ہے کہ انسان دی فطرت دے کہ عملی توڑتے جدو انسان کوئی نمونہ پیش کیتا جائے انسان جلدی سمجھ کے عمل کر لیندہ اللہ کریم نے فرمایا کہ انسان میں پیدا کیتا ہے اپنی عبادت واسطے کادے واسطے پیدا کیتا ہے اپنی عبادت واسطے یا اللہ تو عبادت واسطے پیدا کیتا ہے کہ انہوں نے ساڑی فطرت دے کیا سی عبادت وہ دو ہی صحیح طریقے نال کر سکاں گے جدو سانو عبادت کرن دا طریقے نمونے دے توڑتے عطا فرمایا جائے جدو سوال دے اندر آیا نا تے آواز قدرت آئی اللہ کریم نے فرمایا فرمایا بے شاکر کوئی شاکر نہیں کہ انسان دے فطرت دے اندر سائیں چیز رکھیے یا اللہ فرسانو نمونہ عطا فرما دے یا اللہ فرسانو کوئی سیمپل عطا فرما دے عزیز آنے گرامی قدر جڑے ویلی اللہ کریم دے بارگ دے اندر آس آیاں دیکھی تھی یا اللہ یسی صحیح طریقے نال عبادت ہو تو کر سکاں گے جدو سانو کوئی نمونہ دیتا جائے گا اللہ تا قرآن بولیا خالقے قائنات نے فرمایا فرمایا قائنات والیو تسی اگر نمونہ چاند یا سی تیری عبادت کریے فرمایا قرآن پڑھو تیرے بلی اللہ تا یا سن قرآن پڑھیا خالقے قائنات نے قرآن دے اندر فرمایا فرمایا لقد کہنا لکم فی رسول اللہ اسوہ تنہ حیسنہ فرمایا قائنات والیو اگر تسی میری عبادت کرنواستے نمونہ چاند یا فرمایا میں اپنے حبیبتی زندگی نو توانڈے واسطے نمونہ بنا چڑے فرمایا میرے یار دی زندگی نو بے کے میری عبادت کرتے رہے آجے نعرہ تکبیر نعرہ ریزانہ نعرہ سامن رستہ دے دی نعرہ حیداری سامن محترم انتظار کی گڑیاں ختم آج کی اس خوبصورت محفل پاک میں ہمارے مہمان خطیب پاکستان خطیب اہل سنت ہمارے مسلک اہل سنت کی جان حضرت علامہ مولانا کاری محمد عبدالگفار سیالوی صاحب زیدہ مجدہو محفل کا حسن بنے دل کی اتھاگرائیوں سے خوش آمدی پیش کرتا ہوں سب دوستوں سے گزارش ہے براہ میرے بنی بیٹس تشریف رکھیں سب دوست تشریف رکھیں بڑی مہربانی عدب کے ساتھ جی قبلہ تشریف رکھو جناب اللہ کریم نے فرمایا تو آڈے واسطے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی پہترین نمون ہے حضورتی سیرت نو اللہ کریم نے نمونے دے طور دے سانو عطا فرمایا فرمایا تُسا زندگی کی میں گزارنی میرے یار دی زندگی نو ویکھلو تانو زندگی گزارن دا ٹانگر سیب ہو جائے گا آج جانا گرامی قدر حضار میرے تو آڈے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا دور مبارک ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دور انور مکہ دا رین والا ایکو قریشی جن نے حضور دا کلمہ نہیں پڑے بلکہ مکہ چلے چلے دیا مدینہ شریف دے اندر آگیا اس قریشی نے سارا دن مدینہ شریف دے بازارہ دے اندر تجارت کی تھی سودہ بیچیا جو تو سودہ بیچ دیاں بیچ دیاں شام ہو گئی نا اندیرہ ہو گیا رات آگئی کہ ان پریشان ہویا کہنے لگا کہ مدینہ شریف دے مکہ ایٹی دور ہے کی میں جا مانگا واپسکار پھر زین کے اندر خیال آیا پامے کافر سی نا کلمہ نہیں سی پڑیا لیکن میرے تو آڈے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات ستودہ صفات سے بارے جاندہ سی کہ محمدوں نے جنا تو ود کائنات اندر اللہ نے رحمت والا کوئی اور پیدا نہیں پرمایا جاندہ ایسی کہ حضور تو بطا رحم کرن والا کوئی نہیں جناب قریشی نے خیال آیا کہنے لگا کتھے ایٹی دور واپس جاوانگا رات ہو گئی ہے خیال آیا کیوں نہ رات جاکت محمد عربی کو نہ گزار لہوا آجے کافر کلمہ نہیں پڑے میرے آقا تھی سیرت جو اللہ نے ساڑے واسطہ نمونہ بنایا حضر آپ جو تو ایک آل سوچی نہ پھر خیال آیا کیا لگا ٹور تے جاوانگا لیکن جدو اللہ تے محبوب مکہ میں جسانہ جدو حضور مکہ میں جسانہ اساں بڑے ظلم کیتے نے جے ہونا نو پتہ لگیا کہ میں بھی او دو شامل ساں اینج نہ ہوئے تے میری پھر خیار نہ روی لیکن پھر خیال آیا کہن لگا کہ اینی دیر ہو گئی ہے اینی دیر ہو گئی ہے اللہ تے محبوب مکہ چالے کے مدینے آیا ہونے تیو پول گئے ہونے کیونے کتے یاد ہونا ہے جدو ہیں جن دن در خیال آیا نا تے جناب اپنے قدمہ تے گریف تو ہی چلے آ حضور تی بار گاوال برادرہ چل دیا چل دیا چل دیا میرے تو آٹے لجبال کریمہ صلی اللہ حلی وسلم آپ دی بار گاوال جان دے پیا چل دیا چل دیا میرے کریم دی بار گا دن در پہنچیا میں بڑی جلتی دن حاضری مکمل کرنے آبا حضرات چلے ویلے میرے تو آٹے کریمہ صلی اللہ حلی سلم آپ دی بار گا دی اندر اے مکے درین والا قریشی پہنچیا جا کے ویندائی پیا میرے آقا کی کر دینے پہ حضور اپنی بکریاں دا دو چھوڑے نے سرکار اپنی بکریاں دو چھوڑے نے جلے بلے جناب جلدہ جلدہ حضور دے قریب پہنچیا جا کی آٹے دی دی چھوڑے اور ودنے دیا دن خواہ دی کریم جی میں یاد گی آتا پہ میں ہمارا بن جان ہوا میرے کریم نے تھان آیا اوہ میرے بیدے چھوڑے کی اور نوالیا خیر جا خیر جا تیم آج دی آج میں چھوڑا مانگا میرے کریم جلے بلے پہ دی آج چھوڑے ساڈی جوڑے میرے آج کھوڑے نئی کے پہ تشیدہ روڑے پہ آئے آکھ گھوڑوں نے دو جوان پر تر پیش کیتا پر آیا میرے آج دان مانگ پر نوالیا میرے کرن دی آمدر آج دی کوئی چیز نئی آئی اے تو پی اپھار پی روڑے روڑ مکہ تک ریش پی آکھ گئے کہنے کریم نے دو 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 دی تا آج روڑے گزاری اس رات تی اکثر میرے تیرے کریمہ کا رشنہ دو سرام آج دی کروالیا میرے پکھ رات گزاری لی آج میرے رات چہرے آج مینو بسطر سرام روڑے رات گزاری آج گزاری سرام دو سرام آج 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 سرام سرک سرک آج آج میرے دو مینو 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 دو آج آج مینو آج مینو آج آج مینو سرک آج ہم نے میں زیر دے ویچھ سوچیا ایک لگتا جیویں ہی ندھ میں ملو پرچانیاں کوئی نہیں میں سلال کر دیتا یا محمد احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا تو سامنے ملو پرچانیاں نہیں میرے قریبہ کا اسلام نے فرمایا سامنے ملو پرچانیاں پرچانیاں نانا نانا میرے دی کوئی گل نہیں میرے آقا نے فرمایا میں جاننا تیرا نامی بے تیرے باپ تا نامی بے میرے آقا نے فرمایا میں تیرے باپ نہیں کرنا اور تیرے آقا نے فرمایا میرے تیرے تشیروں میں سیدھام قدرے زبان کھو کہنا کھم لی واہ جا سامنے واہ پرچانیاں او سو نوکے او سو نوکے او سو نوکے او آپ کا یہ سو نوکے او من کاروالیاں بھوکیاں نکیاں تو دے مینوں پینوا دیڑا دیوی تیو چڑھئا خوبوں ویدے چھڑیا تبا جو دیڑا میں چھوڑا دیڑا درچاریا میرے آگا نے پرمائیا اور میرے کولا آنو باریا تو ہائے دا کردار شی اے خدا دے یار دا کردار میرے آگا نے پرمائے کوٹ پی لہے اندر نی پھی آنگا میرے آگا نے پرمائے پی لہے پی لہے آنڈا جی نہیں پیاں گا پنایا کیوں نہیں ترہا دو گئے آنڈا نہیں جی تو دپاعت میں چھ بھی مانگا پہلے اپنا کلمہ پڑھا دے خلاقی میں چھ سامنے پڑھا میرا ایمار پیاند ہے میری محبت پیاند ہے جنہیں میرے کریم نے کلمہ پڑھائے ہوئے گا ایک کلمہ پڑھیں گے وہاں کس نے آنڈا ہوئے گا انالک جاریہ ہوئے گا انالک دیندہ ہوئے گا ساتھا واشیدار رمینے پیاند دوارا یاد ایندنے یاری یارو شورا جامانے پلو ساتھا واشیدار رمینے پیاند دوارا ایندنے یار پیاند واشیدار ایندنے یارو شورا جامانے پیاند ساتھا یارو شورا جامانے پیاند جامان موسیقی 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 اللہ بھی بات کرتے ہیں قلوبے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی سیرت مبارکہ ساڑھے واسطے پہترین ملون ہے فرمین اللہ قد کام لکم فی رسول اللہ حسوث الحسانہ فرمین میرے محبوب دی دی زندگی نو بیک دے جاؤ دے اپنی زندگی نو چاہر چانا نا دے گا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت مطاہرہ دے مطابق اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم